کسی شانتی سمزوتے کی بات چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی سمزوتے کی ہسٹری کیا ہے ہیلو گائیز ویلکم ٹو آر چینل آج ہم لے کے آئے ہیں گیر مسلمانوں کے تین سوالوں کے جواب سو ایسے کون سے تین کوئشنز ہیں نون مسلم کے جن کا جواب ہی دینے والے ہیں بکوز ویسے تو نون مسلم کے دماغ میں جو ہم بھی ہیں بہت سارے کوئشنز آتے رہتے ہیں مسلم کو لے کے کیا چیزیں ہیں کیسے ہوا اسلام سے پہلے سب کیسا تھا اور کیا چیزیں تھی بہت سارے کوئشنز آتے ہیں اور وہ کوئشنز کا یہ آنسر رہنے کے لئے ہم آج کل جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے بہت سارے چیزیں پتہ لگتے ہیں لوگ کمنٹس میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اس کا میں ضرور سرانہ کرنا چاہوں گا اب دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کے اندر کیا بتائے گا ہم سبی کے دل میں بہت چیزوں سے ریلکیٹ آتے ہیں جسے اگر ہم لوگ دیکھیں تو گیتا میں ہی دیکھیں تو وہاں پہ لکھ رکھا ہے کہ ہر انسان کو ہل جانا پڑتا ہے کیونکہ ہم جانے میں بہت سارے چیزیں ایسے بہت سارے چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے چیزیں اور اگر مسلم کی بات پر ہے تو وہاں پہ ایسے لکھ رکھا ہے کہ آپ سرپ اپنے ہل یا ہم جاؤ گیا تو یہ سارے چیزیں بہت زیادہ complicated ہو جاتی کہ ایسا لگتا ہے کہ کس چیز میں صحیح کھا ہندو صحیح ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ complicated چیزیں ہیں اور ہمیں بہت سارے قوشنز بھی آتے ہیں ہمارے دیماغ میں کیونکہ 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 تو وہ ہی دلیں گے کوشنز ہمارے دیماغ میں بھی تو دیکھتے ہیں وہی دیکھ لیتے ہیں نبے پرتیزد ہندووں کے دیماغ میں ایک بات گھر کر گئی ہے کہ قرآن ہندووں کو مارنے کا آدیش دیتا ہے جہاں بھی قرآن میں کافر صد آیا ہے وہ specially ہندووں کے لیے ہی آیا ہے اور قرآن کافروں کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے ایسا ڈاؤٹ کافروں کو رہتا ہے کبھی کبھی قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے قرآن کی سرح توبہ کی آیت نمبر پانچ میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کر ڈالو اس آیت کی وجہ سے بھارت کا ہندو یہ سوچتا ہے کہ دیکھو قرآن تو صاف صاف کافروں یعنی ہندووں کو مارنے کا آدیش دے رہا ہے اس سے تو سپشٹ ہو رہا ہے کہ اسلام آتنکواد کرنا سکھاتا ہے اسی لیے مسلمان جہاد کرتے ہیں دوستو اس آیت کا کلیریفیکیشن ہم بعد میں دیکھیں گی پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے دنیا کے لگ بھگ 90% کے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ جہاد وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان کہیں بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جا کر بوم فوڑے اور اس سے لوگ بر جائیں ٹیلیشن نے وہ ہی کار رکھا ہے پورا موقعہ وہ جیسے مسلمانوں کو جلت نہیں مگر دوستو ایسا نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں جہاد سبد کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاد ایک عربی بھاشا کا سبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پریتن کرنا محنت کرنا سنگھرش کرنا یا سٹرگل کرنا جہاد دو پرکار کا ہوتا ہے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد اور دوسرا جہاد اسگر یعنی چھوٹا جہاد قرآن اور حدیثوں میں جہاد اکبر اسے کہا گیا ہے جس میں کوئی انسان اپنی بری عادتوں کو اپنی برائیوں کو ختم کرنے کیلئے سنگھرش کرتا ہے جیسے شراب پینہ ہر سماج دھرم میں برا مانا جاتا ہے اب مان لیجے مجھے شراب پینے کی بہت بری لت ہے مگر میں اب شراب پینہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو اگر میں اپنی شراب پینے کی اس بری عادت کو چھوڑنے کیلئے شنگھرش کرتا ہوں تو اسے جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا جاتا ہے دوسرا جہاد اسگر اس کا مطلب ہوتا ہے سماج میں فیلی برائیوں کو روکنا مان لیجے آپ کے محلے میں لوگ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں یعنی بیٹی پیدا کرنا نہیں چاہتے آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ساماجک برائی ہے تو اب اگر آپ اس ساماجک برائی کو اپنے محلے سے ختم کرنے کے لئے شنگھرش کرتے ہیں تو اسے جہاد اسگر کہتے ہیں یعنی چھوٹا جہاد خود کی برائیوں کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو سماج سے سماجک برائیوں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے اسی لئے انسان کی خود کی برائیوں کو مٹانا بڑا جہاد ہے مگر دوستو میڈیا نے جہاد سبد کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ گیر مسلمان تو دور کی بات خود مسلمان بھی آج یہ سمجھتا ہے کہ کافیوں کو مارنا ہی جہاد ہے یہ وارڈ یوز کرنا ہی ہے جو اسلام دھرموں کو مدنام کرنے کے لئے سب سے زیادہ استعمال کی گئی سرہ توبہ کی آیت نمبر پانچ چلیے میں آپ کو یہ آیت قرآن میں لائیو دکھاتا ہوں یہ ہے ہنڈی بھاسا میں قرآن عربی یا اردو میں دکھاتا تو اپنے گیر مسلم بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کے ایک سو چودہ چیپٹرز ہیں ہمارا پوئنٹ ہے سرہ توبہ کی آیت نمبر پانچ یہ ہے سرہ توبہ ہم آیت نمبر پانچ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا واقعی میں قرآن میں کافروں کو مارنے کے لئے کہا گیا ہے یہ آیت نمبر ایک یہ آیت نمبر دو یہ آیت نمبر تین یہ آیت نمبر چار اور یہ نہیں آیت نمبر پانچ ہم آیت نمبر پانچ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب حرام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو اور ان کے پکڑنے کو ہر گھات میں بیٹھو پھر اگر وہے توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکاة دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو میں نے آیت نمبر پانچ پڑھ دی پتا چلا کہ سچ میں قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہی مارو مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ سورہ توبہ میں صرف یہ آیت نمبر پانچ ہی تھوڑی ہے اس سے پہلے بھی چار آیتیں ہیں اور اس کے بعد بھی کئی آیتیں ہیں ان آیتوں کو بھی تو پڑھ کے دیکھنا چاہیے تاکہ پتا تو چلے کہ بات کس وشے پر چل رہی ہے چلیے آیت ایک سے پڑھتے ہیں یہ ہے آیت نمبر ایک یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں جن مسرکوں سے تم نے امن کے وعدے کی یعنی شانتی کا سمجھوتا کیا تھا اللہ اور اس کے رسول ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ان سے بیزار ہے یعنی ان سے فری ہیں بس ان سے کہہ دو کہ چار مہینوں تک مکہ کی زمین پر چل پھر لو پھر اس کے بعد گوچ اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کو کافروں کو رسوا کرنا منظور ہے آیت نمبر تین اور حج اکبر کے روج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے اور اگر توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر موہ موڑتے رہو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو احکام نیم قانون لاغو کرنے سے عاجز نہیں کر سکتے نہیں روک سکتے اور تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دے یہ آیت نمبر چار یہ آیت دھیان سے سننا لیکن جن مشرکوں سے تم نے کول قرار کیا یعنی شانتی سمجھوتا کیا اور انہوں نے یعنی کافروں نے اس میں کسی پرکار کی کمی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی سہائتہ کی یعنی کافروں اور مسلمانوں کی بیچ جو شانتی سمجھوتا ہوا تو اس میں کافروں کی طرف سے کوئی گڑھ بڑی نہیں کی گئی اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کی خلاف کسی دوسرے گروہ کی سہائتہ کی دب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہاں کہتا ہے تو ان کے وعدوں کو مقرر مدت تک پورا کرو یعنی جب تک وہ سمجھوتا ہوا ہے جتنے سمجھوتا ہوا ہے تم بھی اس سمجھوتا تک ان سے وہ سمجھوتا قائم رکھو اور سمجھوتا توڑنے سے پرہیز کرتے رہو یعنی سمجھوتا نہیں توڑنا بے سک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے پریم کرتا ہے تو دوستو میں نے آیت پانچ سے پہلے کی چار آیتیں پڑھی جن کو پڑھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں کسی شانتی سمجھوتے کی بات چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کسی سمجھوتے کی ہسٹری کیا ہے اس پیرگراف میں بتایا گیا ہے کہ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھی جاتی اور یہ سورہ کیوں اللہ نے نازل کی ہمارا پوائنٹ سرو ہوتا ہے یہاں سے مکہ کے کافروں نے انتیم مہائدہ یعنی جو شانتی کا سمجھوتا ہوا تھا سلیہ ہدیبیہ بھی توڑا تھا اس میں یہ تیپ آیا گیا تھا کہ ایک طرف مسلمان اور ان کے صحیحوں کی قبیلے ہوں گے اور دوسری اور قریش یہ قریش کافر تھے اور قریش اور ان کے صحیحوں کی مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خوزاہ شامل ہوگا اور قریش یعنی کافروں کے ساتھ قبیلہ بنو بکر سلیہ کی یعنی سمجھوتے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ دس ورشوں تک دونوں فرق دونوں پارٹیاں اس سمجھوتے پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے پر آکرمن نہیں کریں گے لیکن ابھی دو ورش ہی کا سمیں بیتا تھا کہ بنو بکر نے قبیلہ خوزاہا یعنی بنو بکر کون تھا کافروں کے ساتھ والا قبیلہ جس نے قبیلہ خوزاہا یعنی مسلمانوں کے ساتھ والے قبیلے پر حملہ بول دیا اور قریش یعنی کافروں نے بھی ان کا ساتھ دیا بنو خوزاہا نے بھاگ کر کعبہ میں جان بچائی مگر وہاں بھی انہیں قتل کیا گیا کیول چالیس آدمیوں نے کسی طرح جان بچائی اور مدینہ پہنچ کر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوزنا پہنچائیں قبیلہ بکر کا قبیلہ خوزاہا پر آکرمن کرنا اور قریش کا ان کا ساتھ دینا یہ محائدے یعنی شانتی سمجھوتے کا خلم خلہ اولنگن تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض یہ کرتا ہوئے بنتا تھا کہ اس اولنگن کو برداست نہیں کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تس ہزار صحابہوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی یعنی جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور چھوٹی موٹی جھڑپوں کو چھوڑ کر بلا کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا تو دوستو ان چار آیتوں اور اس کی ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی بیچ ایک شانتی سمجھوتا ہوا تھا جو کی دس سال کا تھا مگر دو سال میں ہی کافروں نے اس شانتی سمجھوتے کا اولنگن کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کو شبک شکھانا چاہا جس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار سینکوں کو ان کافروں کو شبک شکھانے کے لئے بھیجا اب یہاں پر جب جنگ کا ماحول ہوا جنگ کا میدان آیا تب اللہ تعالیٰ آیت نمبر پانچ میں فرماتا ہے کہ جب حرام کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو یعنی جنگ کے میدان پہ آپ دسمنوں کو جب پاؤ تو وہاں ان کو قتل کرو تاکہ دنیا میں امن ور شانتی کا ماحول ہو اور ان کو پکڑو اور ان کا گھیراو کرو اور ان کے پکڑنے کو ہر گھات میں بیٹو پھر اگر وہ شارارت سے توبہ کریں یعنی معافی مانگ لیں اور نماز پڑھنے لگے اور زکاة دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ بکشنے والا مہربان ہے اب کافروں کے لئے یہاں ایک راستہ ہے کہ وہ اسلام دھرم اپنا لیں تب تو مسلمان انہیں چھوڑ دیں گے اب دوستو یہاں یہ مت سوچ لینا کہ کافروں کو زبردستی اسلام قبول کرائے جائے گا پھر انہیں چھوڑا جائے گا نہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسلام قبول کر کے بھی جنگ سے الگ ہو سکتے ہیں اور اگر صرف شانتی سے رہنا چاہتے ہیں تو بھی جنگ سے الگ ہو سکتے ہیں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے اللہ تعالی خود قرآن میں کہتا ہے کہ اسلام میں زور زبردستی نہیں کی جائے گی دیکھئے یہاں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن ٹو فائف سکس میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ دین یعنی اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے یعنی طاقت اور بل کے پریوگ سے آپ کسی کو مسلمان نہ بناو ایک تو راستہ یہ ہے اور دوسرا راستہ بہت ہی بہترین راستہ اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا جو کی آگے آیت نمبر چھے میں ہے لکھا ہے کہ اور اگر کوئی مشرق یا کافر جنگ کی حالت میں بھی تم سے امن یعنی شانتی مانگے تو اس کو پناہ دیا کرو کہ وہے مسلمانوں کے میل ملاب سے قرآن سنے اور پھر جب وہے جانا چاہے تو امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دیا کرو یہاں اللہ تعالی سیدھے سیدھے فرما رہا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور کوئی دوسمن کافر تم سے یہ کہے کہ بھئی مجھے آپ کا قرآن سننا ہے مجھے جاننا ہے کہ آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے تو مسلمانوں کا یہ فرج بنتا ہے کہ اس کو قرآن سنائے اور جب وہ کافر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھئی میں نے قرآن سن لیا اب میں جانا چاہتا ہوں تو یہ نہیں کہ مسلمان اسے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی جاؤ اپنے کا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا بلکہ تم خود جا کر اس کے شرکچتستان پر اس کو چھوڑ گیا ہو دنیا کی کسی جنگ میں کسی ید میں ایسی مثال نہیں ہو سکتی دوستو اب یہاں صاف ہو رہا ہے کہ سرہ توبہ کی آیت نمبر پانچ میں اللہ عام گیر مسلمانوں کو مارنے کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ یہاں تو جنگ کا ماحول ہے جنگ کے میدان میں اللہ تعالی کہتا ہے کہ دوسمنوں کو مارو مانے لیجی اگر بھارت پاکستان کا ید ہو جائے اور پاکستان بھارت کے سینکوں پر گولہ باری کرے ان کو مارے تو کیا بھارت کے سینک مٹھائی کا ڈبا لے کر پاکستان کے سینکوں کو پپیاں جھپیاں کریں گے بلکل نہیں بھارت کے سینک ہمت اور جوش کے ساتھ پاکستان کے سینکوں کو محتور جواب دیں گے اور ان کو قتل کریں گے اب اس چیز کو لے کر کہ بھارت نے پاکستان کے سینکوں کو قتل کیا اس لئے بھارت ایک آتنگوادی دیس ہے کیا دنیا کے دیسے یہ کہیں گے نہیں بلکل نہیں بھائی یہاں تو یدھ چل رہا ہے یدھ میں تو اپنے دسمن کو مارنا ہی ہوتا ہے دوستو یہی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یدھ میں تم اپنے دسمنوں کو گھات لگا کر مارو دوستو اسی طرح قرآن میں کافروں کو مارنے سے ریلیٹڈ کئی آیتیں تو ہیں مگر وہ آیتیں زنگ کے میدان میں دسمن کو مارنے سے ریلیٹے ہیں دوستو جس پرکار مہا بھارت میں یدھ کی باتیں کی گئی ہیں یدھ کے بارے میں ورنن کیا گیا ہے اسی پرکار قرآن میں بھی یدھ کے زنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ مہا بھارت میں جو یدھ ہوا وہ اچھائی اور برائی کے بیچ تھا اور قرآن میں جو زنگ یا جو یدھ بتایا گیا ہے وہ بھی اچھائی اور برائی کے بیچ ہے ایک عام ناغرگ جو مسلمان نہیں ہے اس کو بینہ وجہ مارنے کا قرآن میں کہیں نہیں لکا چیلنج ہے میرا دنیا کا کوئی بھی ویکتی دکھا دے کہ قرآن میں ایک عام معصوم انسان کو بینہ وجہ مارنے کو کہا گیا ہے قرآن میں تو لکھا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا اور جس نے ایک بھی بے گناہ انسان کی جان لی اس کو مارا تو اس نے پوری انسانیت کو مارنے کا پاپ کیا یہاں اللہ انسانوں کی بات کر رہا ہے نہ کی صرف مسلمانوں کی اب میں گئر مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا خاص کر ہندو بھائیوں سے کہ آپ اسلام کے پرتی بہت بڑی غلط فہمی میں دب گئے ہیں آپ جب تک خود قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو لوگ آپ کا استعمال کرتے رہیں گے راجنیتک پارٹیاں نفرت فیلانے والے سنگتھن آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے کسی اسلامیک بوک سٹور پر جائیے ایک ہندی والے قرآن کھری دیئے اور پڑھئے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مسلم دوست سے یا پاس کے کسی مسجد کے کسی مولانا سے سمپرک کریں جب تک یوٹیوب کی ویڈیوز کو جو خاص پروپیگنڈے کے تحت بنائی جاتی ہیں ان کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی اندھیرے سے باہر نہیں نکل پاؤگی جیسا کہ دوستوں میں نے ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا کہ اکثر ہندووں کو لگتا ہے کہ قرآن کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے اور کافر کا مطلب ہندو لوگ ہوتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے کافر ایک عربی بحثہ کا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا منع کرنے والا جھٹلا دینے والا اسلام کے نظریے سے کافر وہ ویکتی ہوگا جو اسلام کی ستیتا کا انکار کر دے یعنی وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں اسلام کو نہیں مانتا تو ہم اسے عربی بحثہ میں کافر کہیں گے اسی کو ہندی میں اے مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہے اردو میں گیر مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہے اور انگریجی میں نون مسلم یعنی جو مسلمان نہیں ہے یہ سب کہیں گے یعنی سیدھے لفظوں میں جو ویکتی مسلمان نہیں ہے اسے عربی بحثہ میں کافر کہا جاتا ہے اب چونکہ قرآن عربی بحثہ میں ہے اس لئے جو مسلمان نہیں ہے اسے کافر سبت سے پکارا گیا ہے ہندو دھرم میں دیکھیں یا تو کوئی ویکتی ہندو ہوگا یا نہیں ہوگا اب جو ویکتی ہندو نہیں ہوگا اس کو ناستک، ایدھرمی، درشو، ملچے، اردو میں گیر ہندو، انگلیس میں نون ہندو ان سبدوں سے شموہدیت کیا جائے گا تو کافر سبد کوئی گالی نہیں ہے بلکہ اسے گالی بنایا گیا ہے میڈیا کے دورا سب کو پتا ہے آج بھارت میں کیا چل رہا ہے ہندو بھائی بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی چکر میں مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرنے لگے ہیں کہ ان کو سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آج میڈیا اور نفرت فیلانے والے سنگٹھنوں نے ہمارے سماج میں ایسا جہر گھول دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دھرم کو بدنام کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ دی یہ صحیح میں پورا میڈیا کا بنائی ہوئی چیزیں ہیں بکوز ایکچلی ہمیں بھی اگر کبھی کافر سنائی دے یا پھر ابھی کبھی بھی آپ کو جہاد سنائی دے تو ایک وہ وہی یاد آتا ہے کہ یہ تو ٹروریسٹ کا ورڈ ہے اور وہ ویسا ہی چلتا آیا ہے اور ہمارے یہاں پہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی تلو کہاں سے دیکھ رہے ہیں شاید انڈیا سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوا لیکن جو اگر بھار کوئی دیش سے دیکھ رہا ہو تو ہمارے تو ہر روز رات کو ایک پرائم ٹائم شویر آتی رہیں گے ریگلر اسے بتا رہا جاتا ہے کہ بھئی کیسے یہ جہاد وہ یہ وہ کنٹینسلی وہ پویزن بھرا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک پوپولر میڈیم بن گیا ہے جبکہ ہم نے یہاں پہ دیکھی اس نے بتایا گیا تھا کہ کہ جو بھرا کام نہیں کرتا اس کو اگر تم مارتے ہو تو تم بہت خراب کرتے ہو اور تم بلکل یہ چیز تمہارا کو بلکل بھی اللہ نہیں بکشے گا تو وہ چیز کہیں کہ یہ چیز میں کھلے پوپولرائز کرنی چاہیے اور یہ چیزیں دکھانے چاہیے لوگ اگر میں آپ نے بات کروں تو مجھے اثر ہے کہ جتنی بھی ریجز بکس ہیں ان کا ملین فوکس اس میں نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کرو اور اگر لڑائی بھی کر رہے ہو تو آپ اچھے کے ساتھ رہو کیونکہ اگر سی بات ہے کہ آپ کو لڑنا بھی بڑتا ہے برائی کو ہارانے کے لئے اچھائیت میں ملک کو لڑنا ہی پڑتا ہے اور میری سینڈا ایک اور وہ مجھے کہہ رہی بھی کہ اس نے بلک بائبل بھی پڑھ رکھی ہے اس نے قرآن بھی پڑھ رکھی ہے اس نے گیتہ بھی پڑھ رکھی ہے اس نے یہ کہا کہ جتنی سندر بک کراں اور بائبل ہے اس کی کوئی بھی نہیں ہے اس نے بہت ٹھیک ہے بس وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو غلط سمجھ لیتا ہے اس وقت سے پیرا پروپوڈنٹر تاپ بن جاتا ہے وہ چیزے تو وہ غلط ہو جاتی ہے اور اور شیرس میں بہت دیکھ دیکھ آپ نے کہا کہ ہم اندیا میں تھی اندیا میں بھی ہے یہ ہی مانے جاتا ہے کہ جیہاد کو بہت غلط مانے جاتا ہے ا 손 کے مسئلے کو بہت زیادہ ڈیگر میں بہت غلط میں بھی زیادہ weسے پرزینت کیا تھا تو وہی بات ہے تو میں تو میں یہ کہ ہماری انگیز بھی ہوتی ہوسکتا ہے اس اس قتل کو صورت ہے اور ہماریتی کو اکسی رکھولا ہے کیونکہ اگلا نمیال بھی ہوتا ہے انسانی بھی ہیں یہ انسانی کرتے ہیں انسانی بھی ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے چاہیے آپ کو یہ نہیں چاہیے کون انہوں کی وہ بھی ہیں تو سیریزا سی کو یہ ہے کافی سیہوں کی طرح دیکھو ویڈیو کیا تھا آپ لوگ ایسے لگے آپ ایک کمنٹ سکس میں ضرور بتائے گا تو ایسے لائک کرتا جائے کمنٹ کرتا جائے شیئر کرتا جائے اور بائی